السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین آج ہم پاؤں کی تلیاں جو جلتی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے پاؤں کے تلووں میں جلن کا احساس ہونا یوں لگنا کہ جیسے ان میں سے تپش آگ سی نکر رہی ہے ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے وجوہات اس کی بہت سی ہیں شوگر ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے اور تضابیت خون کے اندر بڑھ جائے تب بھی ہوتا ہے اگر نظام انہازام ڈسٹرب ہو تب بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بھی یہ کنڈیشن بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو بہترین اس کا آسان بغیر دوائی کے حل ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ گرمی خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اس کا علاج طب کے اندر علاج بلزد کے طور پر ہم کریں گے تو وہ اس میں جتنی بھی سرد تر یا تر سرد عدویہ ہیں یا غزائیں ہیں وہ استعمال کریں گے تو یہ پاؤں کی جلن جو ہے یہ آنن فانن ختم ہو جائے گی اس کے لیے جو بہترین چیز ہے بغیر دوائی کے صرف ایک جیسے کہ میں کہوں کہ وہ سبزیوں میں اس کا شمال ہوتا ہے کھیرہ ہے کھیرہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خون کے اندر طریق کو یعنی کہ پانی کی جو رتوبات کی کیفیت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے تضابیت کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں الکلی پائی جاتی ہے تو الکلی جو ہے یہ تضابیت اور اسٹڈ کا اور کیا کہتے کہ سالٹ کا یہ علاج ہے تو گرمی خشکی چونکہ سالٹ ہے اور تضابیت کی وجہ سے بھی جلن ہو جاتی ہے پاؤں میں تو ان دونوں کا جو بہترین حل ہے وہ کھیرہ ہے تو کھیرہ استعمال کیا جائے کھایا جائے ایک دو کھیرے کھانے سے بات نہیں بنے گی دن میں کم از کم ایک کلو کھیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور ایک کلو کھانے کے بعد اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر خود بھی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس لیے کھیرہ جب بھی کھائیں تو اس کے اوپر سے پانی نہ پییں تو کھیرہ ایک کلو کم از کم چھیل کر استعمال کیا جائے بغیر نمک لگائے اسی طرح استعمال کیا جائے تو دیکھیں گے تین چار دنوں کے اندر بالکہ پہلے دنی فرق شروع ہو جائے گا کہ پاؤں کی جو جلن ہے وہ کم ہو جائے گی تین چار دن استعمال کرنے سے تو یوں سمجھیں کہ بہترین قسم کا آپ کو ایک انٹیڈوٹ مل گیا ہے اور پاؤں کی جلن جو ہے وہ بغیر دوائی کے ختم ہو جائے گی تو یہ کھیرہ ہے اس کو استعمال کیجئے کھائیے اور اس کے ساتھ کوئی نمک یا کوئی مسالہ وغیرہ استعمال نہیں کرنا صرف یہ کھانا ہے اور ساتھ ساتھ گرم خوشک چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جیسا کہ انڈا ہے اور تمام قسم کے گوشت ہیں پالک ہے کریلے ہے اور دال چنہ ہے دال مسور ہے ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا وائٹ کریں تو یہ دو تین دنوں کے اندر آپ کے پاؤں کی جلن خواہ کسی بھی وجہ سے ہو تضابیت کی وجہ سے ہو یا سالٹ کی وجہ سے ہو گرمی خوشکی کی وجہ سے ہو تو یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تندرستی انمول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ